دوستو ناظرین تمنا کتنا پیارا لفظ ہے اور اس وقت میری تمنا ہے آج کے مہمان خاص سے ملنے کی ان کے ساتھ باتچیت کرنے کی اور ان سے یہ جاننے کی کہ ان کی تمنا کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی رنگین بہت ہی دلچسپ شخص ہے اور ان کی فطرت میں اتنے رنگ ہیں کہ انہیں دیکھتے دیکھتے گنتے گنتے شاید ہم بے خوش ہو جائیں تو دوستو آج ہم ملتی ہیں مشتاق مرچن صاحب سے مساقہ آداب 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 السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ومغفرت وشفاعت یوم القیامہ انک لاتو خلف المیاد آپ کو غلط نہیں بولو میرے بارے میں تمہارے لئے دعائیں دے رہا بھائی کہ تم تم لانگ رن کے لئے چند لکھ لو اور حاب سے میں بچ پاؤں بچنے تو چھوڑو بچو گے نہیں تو میرا قریب رہو گے اور قریب رہو گے تو محبتیں بڑھے گی یہی تو میری تمنا ہے اور یہ میری خواہش ہے کیا بات ہے آئیہ سجن تخت تاؤو صاحب کے لئے بہت بہت شکریہ مشتاق بھائی تمنا تمنا کے لئے تو میں ایک بات کہوں جی ایک ہی بات ہے شاکٹ میں بہت پچھ ہو سکتا ہے تمناوں میں کھلو نے دے کے بہلایا گیا ہوں بات دراصل ہی کہ جب یہاں پہ تمہیں انٹرویو دینے آیا تھا نا اس سے پہلے ٹاپک ہوئی تھی تو ایک شیر ایسا دماغ میں کھٹ کھٹایا لکھ دیا تھا کوئنسیڈنٹلی مالک نے ایک ارم کیا کہ تم سامنے بٹھو اور اسے دور آ رہا ہوں بہت خوش بہت خوش آپ کی رائٹنگ میں سنگیدگی ہے آپ کی ایکٹنگ میں وہ سنگیدگی آج تک بہت کم دیکھنے کو نہیں دیا ایکٹنگ میں بھی سنگیدگی لائیں وہ تمنا ہے آپ کے اندر یا شاید میں نے آپ کی وہ ایکٹنگ دیکھیں نہ ہو بات کیا ہے سنگیدگی لانے میں دیر نہیں لگتی اگر سنگیدگی کے راہ پہ اگر لوگوں کو حسابی دے تو بہت بڑی بات ہے وہ ٹھہراؤ لیاو تو بھی بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے کس طرح سے شاعر کہتے ہیں جیسے ہوتا نا کہ ابھی الفاظ دیکھی کتنا سیریس ہے اب میرا انداز اگر بدل جائے تو لوگوں کو خوشیں بھی اور الفاظ سپڑے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شم کی صورت خدایا میری کیا بات ہے اب یہی چیزیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شم کی ترہو اب بولنے میں جب انداز بدل جاتا ہے تو الگ ہے شہر اپنے انداز سے بولتا ہے لوگوں میں اثر پڑتا ہے اگر اثر پہلانا ہے تو وقت کی بوجھ کو بڑھاؤ یہی ایک تمنا ہے نہ جانے اس وقت یہاں پہ بیٹے ہوئے یا اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے کن نگاہوں سے کن نظروں سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں شکر گزاروں آپ کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے میری آواز کو ایک ساز ملا ہے میری آواز کو ایک درد ملا ہے میری ایک آواز کو ایک پہنچ ملی ہے میری آواز کو ایک ایسی تبدیل ہی ملی ہے جو میں لوگوں تک پہنچوں گا اور جو بات میری دل تک پہنچ جائے وہی میری کامیابی ہے اس سے بڑھ کیا اور کیا ہے شکر گزاروں بس بزرگوں کی وجہ سے یہ جذبہ ملا ہے اور یہی قائم رہے گا تو دین و دنیا دونوں ملے بس ہے باقی تو جانا ہی جانا ہے کیا بات عزاق بھائی آخر میں اور ایک بار پھر کسی نے یہ کہا مسکان کے بارے میں کہ جس مسکان میں سنجیدگی بھی ہو اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو نہیں سکتے کیا آپ کا کیا بچارہ آپ کا کیا خیال ہے کہنے کے لئے تو بڑا آسان ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ مسکان کا رشتہ ہونا چاہیے کہنے کے لئے آسان ہے لیکن اس پہ اثر کرنا اس کی پہنچ رکھنا اس پہنچ تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ جب مسکرانے کی بات ہوتی ہے تو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ زیادہ مشکل ہے آج کی دور میں اپنی زندگی کی لمحہ سے گزرتے بھی اگر مسکرانی کی توفیق ملی تو سمجھ لو کہ وہ گرتے پڑتے تم کو ٹہلنے کا موقع مل گیا ارے حضور حضور بہت بہت سکتے ہیں دوستو یہ رہی ایک پیاری سی ملاقات مشتاق مرچن کے ساتھ اور میں یہ کہوں گا کہ میری تمنہ آج پوری ہوگی کیونکہ اب مجھ کو پتا چلا کہ ان کی مسکران کے پیچھے کتنی سنجیدگی ہے اور ان کی سنجیدگی سے کتنی پیاری ایک مسکران پیدا ہو جاتی ہے جانے کے لیے بہت بہت شکریہ حضور اب اسی طرح ہم گفتوں کو کرتے رہیں باتیں کرتے رہیں ہم یہی چاہیں گے تم جب بھی بلاوگے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا جا بات موسیقی